بودھ کے روز امریکی ریاست جارجیا کے شہر وائنڈر کے اپلاشی ہائی سکول میں شوٹنگ میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہو گئے نائب صادر اور ڈیمکریٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیرس نے ریاست نیو ہیمشر میں اپنی انتخابی مہم کے دوران اس پر بات کی ہمیں اپنے ملک میں گن وائلنس کی اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا ایسا نہیں چلے گا اس سال ڈیمکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن میں اسلحہ سے تشدد کا موضوع نمائے رہا اپنی انتخابی مہم کے آغاز ہی میں کاملہ ہیرس نے اس ایشو پر اپنی ترجیحات واضح کر دی تھی ان میں اسلحہ کے تمام خریداروں کے بیک گراؤنڈ کی پرک اور مشکوک خریداروں سے متعلق خبردار کرنے کے لیے قوانین پر ترجیحات بھی شامل ہیں نومبر میں جیت کے بعد ہم آخر کار یونیورسل بیک گراؤنڈ چیکس ریڈ فلاغ الیرٹس اور آتشی اسلحہ پر پابندی کی منظوری دیں گے کاملہ ہیرس کہتی ہے کہ وہ بندوقوں سے متعلق معقول حفاظتی اقتماد چاہتی ہیں اور ان کا ارادہ لوگوں سے ان کا اسلحہ واپس لینے کا نہیں کرس براؤن اسلحہ سے تشدد کی روک تھام کے پریڈی سینٹر نامی ادارے کی صدر ہیں انہیں اعتماد ہے کہ کاملہ ہیرس اپنی بات پوری کریں گی امیدوار ہیرس یہ پوری طرح واضح کر چکی ہے کہ گن وائلنس جو کہ امریکی بچوں کی موت کا سب سے بڑا سبب ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے کثیر جہتے اقدام کی ضرورت ہے ہمیں بہتر پالیسی کی ضرورت ہے سابق صدر ڈانلڈ ٹرنک نے جورجیا کی سکول میں فائرنگ پر اپنے رد عمل کا اظہار اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروس سوشل پر کیا انہوں نے متاثرین کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور حملہ آور کے لیے مریض پانگل افریت کے الفاظ استعمال کیے قدامت پسند اکثر اسلحہ کے حقوق کی وقالت کرتے ہیں لیکن اس سال ریپبلکن نیشنل کنونشن میں اس بیانیے کو ترجیح نہیں دی گئی جولائی میں اس کنونشن سے صرف دو روز پہلے ان کے صدارتی امیدوار ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی تھی تاہم اس واقعے سے امریکیوں کی اسلحہ تک رسائی کے ان کے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر آپ بندوقیں واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے گنز کی ضرورت ہے ٹرمپ جب صدر تھے تو انہوں نے اسلحہ مالکان کی حمایت کی تھی اور اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی لگائی گئی پابندیاں ختم کر دیں گے اسلحہ رکھنے کے حقوق کے حامی گروپ کہتے ہیں کہ اگر بندوق مالکان نومبر کے الیکشن میں ووٹ دینے نکل آئیں تو وہ سخت مقابلے والی ریاستوں میں پلڑا اپنے حق میں کر سکتے ہیں وائٹ ہاؤس واپس لینے کے لیے تاکہ ہمیں حکومت کی ایک ایسی ایگزیکٹیو برانچ حاصل ہو جو اسلحے کے حقوق اور کانگریس کے ڈسٹرکس میں مداخلت نہ کرے ایوان نمائندگان میں اسلحے کے حقوق کو مضبوط بنانے اور امریکی سینٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تاہم ایلن گوٹلی باور کرواتے ہیں کہ تاریخی طور پر اسلحہ کی حقوق ووٹروں کی ترجیحات میں معیشت یا امیگریشن سے بڑھ کر اہم نہیں رہے ویرونی کا بالدریس اگلیسیس کی ریپورٹ کے ساتھ مدسرہ منظر وائس آف امریکہ